آسلام علیکم ویلکم ٹو راکی کا کچن تو آج بناوں گی آلو مطر کے چاول بہت ہی مزیدار بہت ہی دیلیشنز بنیں گے ایک ایک چاول کا دانہ الگ لگ بنیں گا کھلا کھلا بنیں گا اور بہت ہی آسان مسالوں کے ساتھ آپ کو بنانا سکھائیں گے تو ویڈیو کو جو ہے وہ آپ نے پورا دیکھنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تو چلے اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آدھا کپ آئل لے لینا ہے اس میں ایک باری کٹی ہوئی پیاز جو ہے وہ آپ نے ڈال کر گولنڈ براؤن جو ہے وہ کل لینی ہے جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالنا ہے اور ایک تیز پر ڈال دینا ہے بس اس سے زیادہ اور کوئی مسالہ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے تو اسے بھی ہم نے جو ہے وہ ایک سے دو منٹ کلر چینج ہونے تک جو ہے وہ فرائی کر لینا ہے آئل میں تو ساتھ میں ہی ہم ون ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیز ڈال دیں گے ایک کٹی ہوئی ٹاماٹر ڈال دیں گے اور مٹر ڈال دیں گے آلو ڈال دیں گے اور انہیں بھی جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اب باقی کے سپائز ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے ہافٹی سپون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے دھنیا پورڈر ڈالا ہے ون ٹیبل سپون گرم مسالہ ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے مسالوں کو اچھے سیف جو ہے وہ اس میں فرائی کر لیں گے اور ساتھ میں ہی ہم ہافٹی سپون اس میں جو ہے وہ ڈالیں گے کالی میچ کا پورڈر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا چابلوں میں میں یہاں پر بہت ہی کم مسالے استعمال کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ ڈال کر اسے ملا لیں گے اور پانچ سے منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے تو یہاں میں نے دو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھا تھا اب چیک کر لیں گے مٹر جو ہے وہ ہمارے گل چکے ہیں تو اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے پانی ہم میرے چاول جو ہے وہ آپ کے جسے تھوڑے سے کم ہے تو یہاں پر میں نے دو گلاس پانی لیا ہے اس سے زیادہ پانی نہیں لینا ہم نے کیونکہ چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھا تھا پانی میں اوبال آ چکا ہے اب اب اس میں چاول ڈال دیں گے چاول جو ہے وہ سارے اچھے سے جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے ملا لیں گے اور پھر اسے جو ہے چھے سے سات منٹ کے لیے کور کار کے رکھ دیں گے چھے سے سات منٹ کے بعد ہم نے چیک کر لیا ہے پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے دم لگائیں گے دم لگانے کے لیے جو ہے وہ میں نے یہ ہم ہری بڑی والی جو ہری مرچوتی ہے یہ تین اردد لی ہے یہ میں اسے بیچ میں سے کٹ لگا کر اوپر رکھ دوں گی چاولوں کے اور اسے ایک دم لگا دیں گے دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد ہو چکے ہیں دس منٹ بعد میں نے چیک کیا تھا تو جو ہے چاول ہمارے پک چکے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو چاولوں کو ڈی شورٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ سب سے پہلے ایک پلیٹ لیں گے اور چاولوں کو جو ہے وہ نکال لیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کتنے مزیدار بنے ہیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ لگ لگ ہے کھلا کھلا ہے اور اس سے میں نے بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ بھی نہیں بنایا بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ تیار کیا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تب تک کے لئے چلتی ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ